اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این فورٹ سیمیسٹر کی سبجیکٹ فرمیکولوجی ٹو پر رہے ہیں فرمیکولوجی ٹو میں ہم نے یونٹ فائف سٹارٹ کیا ہوا ہے ڈرگز ایفیکٹنگ کارڈیو وسکولر سسٹم اس کا لیکچر ون جو کہ انٹی انجائنل ڈرگ تھا وہ ہم نے پر لیا ہے لیکچر ٹو جو کہ کارڈی گلائکو سائیڈ ہے وہ بھی ہم نے پر لیا لیکچر ٹری انٹی ایرتمک ڈرگز تھا وہ بھی ہم نے پر لیا کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے اس یونٹ کا لیکچر فور جو کہ اس کا لاسٹ لیکچر ہے وہ اس کارڈ کیا ہوا تھا انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز اس کا پارٹ ون ہم نے پر لیا جو کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ میں موجود ہے اور چینل کے پلیلسٹ کا لنگ آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے انڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے یہ اسی یونٹ کے لاسٹ لیکچر لیکچر نمبر فور کے پارٹ ٹو پہ ہیں پارٹ ٹو جو اس لیکچر کا لاسٹ پارٹ ہے اس کے ساتھ یہ لیکچر کور ہو جائے گی اور اس لیکچر کے ساتھ یہ یونٹ ڈرگز ایفیکٹنگ گارڈیو وسکولر سسٹم کور ہو جائے گی اس کے بعد نیکس ویڈیو لیکچر میں ہم کوئی اور یونٹ اسٹارٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس ویڈیو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشتفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں تو سٹوڈنٹس پچھلی ویڈیو لیکچرز میں ہم نے اے سی انہیبیٹرز کمپلیٹ کر لیے تھے آج کے اس ویڈیو لیکچرز میں ہم اس سے آگے کانٹینیو کریں گے انجیو ٹینسین انٹاغونیسٹ اے آر بیس اے آر بیس مینز کہ انجیو ٹینسین ریسپٹر بلوکرز اب یہ انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز کا ایک اور کلاس ہے جنہیں ہم انجیو ٹینسین انڈاغونیسٹ یا پھر انجیو ٹینسین ریسپٹر بلوکرز کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے ڈرگز ہیں جو کہ جا کے انجیو ٹینسین کے ریسپٹرز کو بلوک کرتی ہیں جب انجیو ٹینسین کے ریسپٹر بلوک ہو جاتے ہیں تو پھر انجیو ٹینسین ون کنورٹ نہیں ہو پاتی انجیو ٹینسین ٹو میں تو اسی لیے انجیوٹنسین ٹو کا جو فنکشن ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشیر لو ہو جاتی ہے لکھا ہے انجیوٹنسین انٹاغونیسٹ، لزرٹین، کینڈیزرٹین، والسرٹین اور ترمی سرٹین یہ جتے بھی سرٹین سرٹینز ہیں تو یہ سب میمبرز ہیں انجیوٹنسین انٹاغونیسٹ کے دیر فرمیکالوجیکل ایفیکٹ آف اے آر بیس آر سیملیر ٹو دوس آف اے سی انہیبیٹرز کل کی ویڈیو لیکچر میں جو ہم نے ایسی انہیبیٹرز کے فرمیکالوجیکل ایفیکٹ پر لیے تھے تو وہی سیم فرمیکالوجیکل ایفیکٹ آر بیس کے بھی ہیں کہ جو انجیوٹنسین کنورٹنگ انزائم بلوکرز تھے جتے بھی ڈرگز تھے جو اس کو انہیبیٹ کرتے تھے اس کی جتے بھی فرمیکالوجیکل ایکشن تھے تو سیم اسی طرح انجیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز کے بھی ایکشن ہیں یہ کیا کرتے ہیں آرٹریز کے اندر اور وین کے اندر ڈائیلیشن کاس کرتے ہیں یعنی ویزوڈائیلیشن کاس کرتے ہیں وین کے اندر بھی اور آرٹریز کے اندر بھی جس سے بلر پریشر کم ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو میکینزم آف ایکشن ہے جس کی وجہ سے ان کو انجیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز کہا جاتا ہے تو وہ میکینزم آف ایکشن یہ ہے کہ یہ انجیوٹنسین کے ریسپٹرز کو بلوک کرتی ہیں اور جب انجیوٹنسین کے ریسپٹر بلوک ہو جاتی ہے تو انجیوٹنسین ون کنورٹ نہیں ہو پاتی انجیوٹنسین ٹو میں اور اگر انجیوٹنسین ٹو موجود نہیں ہوتی تو پھر ایڈرینل کارٹیکس سے الڈوسترون کو سکریٹ کروانے والا کوئی نہیں ہوتا اور اس وجہ سے الڈوسترون کی موجودگی نہیں ہوتی الڈوسترون سکریٹ نہیں ہو پاتا اور جب الڈوسترون سکریٹ نہیں ہو پاتا تو پھر سوڈیم اور وارٹر کی ریٹنشن نہیں ہوتی اور اس وجہ سے بلڈ پریشر کم ہو جاتی ہے دیکھیں کہ سالٹ اور وارٹر کی ریٹنشن ڈگریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہائپرٹنشن ہوئی تھی وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور بلڈ پریشر لوگ ہو جاتی ہے اب جو ہمارے ساتھ ایسی انہیبیٹرز تھے تو وہ بریڈی کائنین کے لیویل کو انکریز کرتے تھے ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ انگیوٹنسین جو کانورٹنگ انزائم ہے اس کو بلوک کرتے تھے اس کو انہیبٹ کرتے تھے ساتھ میں بریڈی کائنین کے لیویل کو بھی انکریز کرتے تھے جو کہ ایک وزو ڈائیلیٹر ہے لیکن جو انگیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز ہیں ان میں یہ ایبیلیٹی ہے کہ یہ آٹریوریل اور وینس ڈائیلیشن کاز کرتی ہے لیکن وہ بریڈی کائنین کے تھو نہیں کرتی بریڈی کائنین پہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا انگیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز می بھی یوز ایس فسٹ لائن ایجنٹ فار دیریٹمنٹ آف ہائپرٹنشن اسپیشلی ان پیشن ویٹ ایک کمپیلنگ انڈیکیشن آف ڈائیبیٹیز ہارڈ فیلور اور کرونک کیڈنی فیلور تو میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایسی انہیبیٹرز ہیں تو پہلے وہ بہت زیادہ فسٹ لائن اوف ڈرگز انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز کے طور پر یوز کیے جاتے تھے لیکن اب یہ جو انگیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز ہیں یہ زیادہ پپولر ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ایسی انہیبیٹرز ہیں ان کی پپولرٹی کچھ حد تک کم ہو رہی ہے تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ای آر بیز یہ فسٹ لائن اوف ایجنٹ ہے ہائپرٹنسیو کے ٹریٹمنٹ کے لیے اور خاص کر کے کمپیلنگ انڈکیشن جن کو بہت زیادہ ہائیلی نیڈیٹ جو لوگ ہوتے ہیں خاص کر کے ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہے ہارڈ فیلور کے پیشنٹ ہے کرونک کیڈنی فیلور کے پیشنٹ ہے جو کہ اس رسک پہ ہے جو کہ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں کہ ان کو ہائپرٹنسیو ہے تو ان میں ہم یہ ڈرگ ایڈمنسٹر کرتے ہیں ایسے فسٹ لائن اوف ایجنٹ اچھے سرنز اب لکھا ہے ڈائریکٹ رینین انہیبیٹرز یعنی وہ تمام ڈرگز جو کہ ڈائریکٹلی رینین کو انہیبیٹ کرتی ہیں تو وہ کون سے ڈرگ ہے الاسکرین ہے الاسکرین ایک ایسا ڈرگ ہے جو کہ ڈائریکٹلی رینین کو انہیبیٹ کرتی ہیں تو لکھا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈرگز ہے الاسکرین یہ سیلیکٹ کر کے رینین کو انہیبیٹ کرتی ہیں اس لئے یہ ایک ایسا ڈرگ ہے جو کہ ایرلیر اس کا ایکشن ہے رینین انہیبیٹرز انہیبیٹرز پھر بات میں جا کے جو انجیو ٹینسین کنورٹنگ انزائم ہے اس کو انہیبیٹ کرتی ہیں اور جو انجیو ٹینسین ریسپٹر بلوکرز ہے یہ پھر ریسپٹر کو بلوک کرتی ہیں لیکن جو رینین انہیبیٹر ہے یہ بہت ایرلیر ایکٹ کرتا ہے اور رینین کو ہی انہیبیٹ کرتا ہے تو جب رینین نہیں ہوتی تو پھر جو انجیو ٹینسین اور جن ہیں انیکٹیو سبسٹانس جو کلیور میں بنتی ہے وہ ہی کنورٹ نہیں ہو پاتی جس طریقے سے جتنے ایفیکٹیولی انجیوٹنسن ریسپٹر بلوکر انجیوٹنسن کنورٹنگ انزائیم انہیبیٹر اور تھائزائید بلوڈ پریشر کو لوگ کرتی ہیں اتنی ہی ایفیکٹیولی رینین انہیبیٹر بھی بلوڈ پریشر کو لوگ کرتی ہیں تو جو ایلیس کرین ہے یہ زیادہ تر ان کے ساتھ کمبینیشن میں نہیں دی جاتی کیونکہ اگر کمبینیشن میں دی جائے گی تو پھر دونوں مل کے یعنی ایسی انہیبیٹر بھی اتنا ہی پورٹنٹ ہے ایلیس کرین بھی اتنا ہی پورٹنٹ ہے تو پھر یہ جو پوسٹرل ہائپوٹنشنز وغیرہ ہے اور برڈیکارڈیا وغیرہ ہے تو یہ کاس کر سکتی ہے اسی لئے کمبینیشن میں زیادہ تر روٹینلی نہیں دی جاتی یعنی ایلیس کرین کے سائیڈ ایفیکٹس بتا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ڈائیریا کاس ہوتی ہے اور خاص کر کے ڈائیریا تب ہوتی ہے جب ہائیر ڈوزز میں ہم دیتے ہیں اور کف بھی اس کی وجہ سے پروڈیوس ہو سکتی ہے انجیو ایڈیما بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ویزو ڈائیلیشن کاس کرتی ہے تو ویزو ڈائیلیشن کی وجہ سے ویزلز مور پرمیابل ہوتے ہیں وہاں پہ سویلنگ ہوتی ہیں فلویٹ کے کاملیشن ہوتی ہیں لیکن ان کا جو کف سٹارٹ کرنا اور انجیو ایڈیما کرنا جو اس کے جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ ایسی انہیبیٹرز کے بھی ہے لیکن ایسی انہیبیٹرز کے بنسبت یہ جو ایڈورس ایفیکٹ ہے یہ ایلس کرین کے کم ہے اور اس کے بنسبت جو ایسی انہیبیٹر ہے وہ زیادہ پورٹنلی کف اور انجیو ایڈیما کاس کرتی ہیں کفنگ کا وہی سبسٹانس پی ہے کہ سبسٹانس پی کے جو ڈیگرادیشن ہے اس کو روکتی ہے تو اس وجہ سے اور سبسٹانس پی ایسی سبسٹانس ہے جس کی وجہ سے کفنگ ہوتی ہے وہ رسپائریٹری سسٹم کو ایفیکٹ کرتی ہے تو یہ اس کے جو برکڈاؤن ہے اس کو روکتی ہے تو اس کی لیوے لنکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کفنگ ہو جاتی ہے ایلس کرین is contraindicated during pregnancy آپ جو ایلس کرین ہے یہ pregnancy کے دوران contraindicated ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس سیم سیکیوز بن سکتی ہے تو یہ pregnancy کے دوران کیوں contraindicated ہے تو جو second trimester اور third trimester ہوتا ہے pregnancy کا تو اس میں ایسے drugs جو کہ رینین انجیوٹنسین الڈوسترون سسٹم میں ایکٹ کرتی ہیں تو وہ تمام drugs جس میں چاہے ایسین ہیبیٹرز ہو یا پھر چاہے ایار بیز ہو یا پھر ایلس کرین ہو تو یہ سب ان کا جو فیٹس ہے اس کی جو رینل فنکشن ہے اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ میبی جو فیٹس ہے اس کے کیڈنیز کو ایفیکٹ کر کے انیوریا کاس کر سکتے ہیں رینل فیلوئر کاس کر سکتے ہیں فیٹل لنگز پہ یہ ہائپوپلیزیا کاس کر سکتے ہیں اور skeletal deformities بھی پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اسکل میں ہائپوپلیزیا کاس کر سکتے ہیں یعنی ان کی اسکل کی فارمیشن سائی سے نہیں ہوگی اور یہ میں نے لنگز ہائپوپلیزیا کا بتایا کہ اس میں لنگز کے اندر جو سیل ریویجن ہو رہی ہوتی ہیں جو ان کے لنگز بنتے ہیں پھر وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں ان ڈرکس کی وجہ سے صحیح طریقے سے نہیں بن پاتے ہائپوٹنشن ان میں کاز ہوتی ہے اور میں بیڈیت بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے اور جو لس کرین کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ کانٹر انڈکیٹڈ ہے تو یہ ایرلی جو سسٹم ہے راس سسٹم جو ہے تو اس پہ ایرلی ایکٹ کر کے اس کو بلکل رینین کی پروڈکشن کو بلکل بند کر دیتی ہے تو یہ جو پاتوے ہے یہ اس بچے میں سٹارٹ ہی نہیں ہوتی جو فیٹس ہے اس میں تو اسی لیے یہ کانٹر انڈکیٹڈ ہے پرگننسی کے دوران اب بیٹا ایڈرنرجک بلوکرز ہیں بیٹا ایڈرنرجک بلوکرز جو بیٹا ایڈرنرجک بلوکرز ہیں تو یہ مائلڈ ایڈرنرجک بلوکرز ہیں یہ بیسکلی نیگٹیو کرونوٹروپ نیگٹیو ڈرونوٹروپ اور نیگٹیو آئینوٹروپز ہوتے ہیں جو کہ ہارٹ فیلوئر کے ٹائم پہ اور میوکارڈل انفرکشن کے ٹائم پہ ہم دیتے ہیں تاکہ اس ٹائم ہارٹ پہ جو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ورک لوڈ بڑھ رہی ہے تو وہ ڈگریز ہو سکیں تو اسی لئے ان میں جو ہائپرٹنسیو ابیلیٹی ہے وہ مائلڈ ہے تھوڑا بہت ان میں ہیں اور جو نارموٹنسیو لوگز ہوتے ہیں نارموٹنسیو مینز کہ جن کی بلڈ پریشر نارمل ہے تو ان میں یہ بلڈ پریشر کو لو نہیں کرتے جب نارموٹنسیو لوگوں میں یعنی جن کی بلڈ پریشر نارمل ہے اس میں ہم کسی اور پرپس کے لئے نیگٹیو کرونوٹروپ یا نیگٹیو ڈروموٹروپ یعنی جن کی بلڈ پریشر ہائی ہوتی ہے تو اس میں کچھ حد تک ہم بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں سٹیج ون کیسز آف ہائپرٹنسیو پیشن ترٹی تو فورٹی پرسنٹ بیٹا ایڈرنرجک بلوکر آر یوزڈ ایلون اب اگر کسی پیشنٹ کو سٹیج ون ہائپرٹنشن ہے تو اس میں بیٹا ایڈرنرجک بلوکرز ایلون یوز ہوتے ہیں اور ترٹی تو فورٹی پرسنٹ یوز ہوتے ہیں بیٹا ایڈرنرجک بلوکرز کا جو ممبر ہے پروپینولول اس کا بتا رہا ہے پروپینولول is first بیٹا بلوکر short effective in hypertension and ischemic heart disease تو پروپینولول جو ہے وہ first بیٹا بلوکر ہے جو کہ effective ہوتا ہے ہائپرٹنشن میں بھی اور جب ischemic heart disease کوئی ہے یعنی ہارٹ کو بلڈ سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی disease ہے ہارٹ میں تو اس کو ischemic heart disease کہا جاتا ہے تو اسے condition میں پروپینولول use کیا جاتا ہے پروپینولول has now been largely replaced by cardio selective بیٹا بلوکرز such as metoprolol and etinolol تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپینولول ہے وہ non-selective بیٹا بلوکر ہے non-selective بیٹا بلوکرز means کہ یہ lungs کے اندر بھی جو بیٹا ریسپٹر ہیں ان کو بھی بلوک کر دیتی ہیں تو lungs کے اندر جب بیٹا ریسپٹر بلوک ہوں گے تو وہاں پہ برونکو کنسٹرکشن کاز ہوگی جس کی وجہ سے respiratory emergency ہو سکتی ہیں لیکن اب جو دوسرے ڈرگ کا بتا رہا ہے metoprolol اور etinolol کا تو یہ ایسے ڈرگز ہیں کہ یہ cardio selective ڈرگز کہلاتے ہیں یہ صرف بیٹا ون ریسپٹر کو بلوک کرتی ہیں تو بیٹا ون ریسپٹر صرف ہارٹ میں موجود ہوتا ہے یہ lungs میں کہی پہ موجود نہیں ہوتا تو بیٹا ون اگر ایفیکٹ ہوگی تو پھر اس سے بیٹا ٹو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور lungs میں کوئی emergency کاز نہیں ہوگی اس لئے کہہ رہا ہے کہ propanolol کو ابھی لارٹری ریپلیس کیا ہوا ہے کہ یہ جو cardio selective بیٹا بلوکرز ہیں یہ ہم دے دیتے ہیں اگر کوئی اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے تو اس میں اب ہم ایٹینلول دیتے ہیں اور میٹو پرولول دیتے ہیں اور ہائپرٹنشن کے دوران بھی ہم میٹو پرولول اور ایٹینلول کو پریفر کرتے ہیں propanolol پہ کیونکہ propanolol نان سیلیکٹیو بیٹا بلوکر ہے وہ بیٹا ٹو کو بھی لنگز کے اندر inhibit کرتی ہیں جس سے مختلف قسم کے respiratory emergencies بن سکتے ہیں اگر کوئی مائلڈ ٹو موڈرٹ ہائپرٹنشن ہے تو ہم جتنے بھی بیٹا بلوکرز ہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں اس ٹائم وہ ایفیکٹیو ہوتے ہیں کہ بلوڈ پریشر کو لور کر سکتے ہیں ان سیویر ہائپرٹنشن بیٹا بلوکرز جب سیویر ہائپرٹنشن ہوتی ہے تو سیویر ہائپرٹنشن کے دوران ہم بیٹا بلوکرز سپیشلی تب یوز کرتے ہیں کہ ہمیں اگر ریفلکس ٹرکی کارڈیا کو پریونٹ کرنا ہے تو یہ ہم جب کوئی اور ڈرک ٹریٹ کرنے کے لئے دے دیتے ہیں ہائپرٹنشن کو فار ایزامپل اگر ہم ایسین ہیبیٹرز دے دیتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر کو لو کر سکتے ہیں لیکن یہ جو بلڈ پریشر کے ہائی ہونے کی وجہ سے جو ریفلکس ٹرکی کارڈیا ہے اس پہ اتنا ان کا ایفیکٹ نہیں ہوتا چاہے وہ ای آر بیز ہو ایسین ہیبیٹرز ہو رینین انہیبیٹرز ہو جو بھی ہو لیکن یہ جو ڈرکز ہیں یہ نیگٹیو کرونوٹروپ نیگٹیو ڈروموٹروپ اور نیگٹیو آئینوٹروپز ہیں اسی لیے جب ہم یہ ڈرکز ایڈمنسٹر کرتے ہیں اس ٹائم کسی دوسری رکھے کمبینیشن کے ساتھ تو پھر یہ جا کے جو ریفلکس ٹرکی کارڈیا ہے اس کو ریڈیوز کر دیتی ہے پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بیٹا ہیڈرنرجک بلڈکرز میں اب میٹو پرولول اور ایٹینولول کا بتا رہا ہے میٹو پرولول اور ایٹینولول ویچ آر کارڈیو سیلیکٹیو یعنی ہائپرٹینشن کے ٹریٹمنٹ کرتے وقت جو وائیڈلی یوز بیٹا بلڈکرز ہیں وہ کارڈیو سیلیکٹیو ڈرکز ہیں کارڈیو سیلیکٹیو ڈرکز مینز کہ صرف بیٹا ون کو سیلیکٹ کر کے اس کو بلڈک کرتی ہیں جو کہ میٹو پرولول اور ایٹینولول ہیں میٹو پرولول میٹو پرولول انٹ ایٹینولول انہیبیٹنگ سٹیمولیشن اور بیٹا ون ایڈرنوسیپٹر ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میٹا ون کی سٹیمولیشن ہے اس کو انہیبیٹ کرتے ہیں اب جو میٹو پرولول کی سسٹین ریلیز ہوتی ہے میٹو پرولول میں یہ ایبلیٹی ہے کہ اس کی سلولی سسٹین ریلیز ہوتی ہے اس کی ریلیز برقرار رہتی ہے تو وہ ایک ایفیکٹیو چیز ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہارٹ فیلیوئر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جس میں مورٹیلیٹی ریٹ ہوتی ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے اور پارٹیکولیٹی خاص کر کے یہ جو میٹو پرولول ہے یہ ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہائپرٹینشن بھی ہو اور ہارٹ فیلیوئر بھی ہو تو ہارٹ فیلیوئر کے ٹائم جب ہم یہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو پھر ہارٹ فیلیوئر کی وجہ سے جو ہارٹ میں جو اٹکیکارڈیا وغیرہ ہوئی ہے اس کے ساتھ کمپنسٹر کرنے کے لیے تو یہ اس کو ریڈیوز کرتی ہے ایٹینلول اس کو ریپورٹ کیا گیا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لیس افیکٹیو ہے میٹو پرولول سے کہ یہ جو ہائپرٹینشن کے کمپلکیشن ہوتی ہے تو ان پر اتنا افیکٹیو نہیں ہے جتنا کہ میٹو پرولول ہے میٹو پرول اس لیے کیونکہ میٹو پرولول کی سسٹینڈ ریلیز ہوتی ہے بیٹا ایڈرنرجک بلوکرز میں جو دوسرے بیٹا بلوکرز ہیں اس میں کرویڈیلول ہے اور نیبیویلول ہے اور لیبیٹیلول ہے تو لکھا ہے کہ لیبیٹیلول کرویڈیلول اور نیبیویلول ہیں بود بیٹا بلوکنگ اور ویزو ڈائیلیٹنگ افیکٹ اب یہ ڈرکس دیکھ لیں ان میں یہ افیکٹ بھی ہے کہ یہ بیٹا ون کو بھی بلوک کرتی ہے اور ساتھ میں یہ ویزو ڈائیلیٹنگ ایفکٹ بھی ان کا ہے کہ یہ ویزو ڈائیلیشن بھی کاز کرتی ہے اسملول is بیٹا ون سیلیکٹیو بلوکر that is rapidly metabolized via hydrolysis by red blood cell esterases اسملول ایک بیٹا ون سیلیکٹیو بلوکر ڈرگ ہے بیٹا بلوکر میں سے یہ بھی سیلیکٹیو بیٹا ون بلوکر ہے جس کی metabolism red blood cells کے اندر جو esterase موجود ہوتی ہے ان کے ذریعے ہوتی ہیں اور hydrolysis کے درہو ہوتی ہیں اسملول is used for management of intra-operative and post-operative hypertension and sometimes for hypertensive emergencies اب دیکھیں سیکیوز بن سکتی ہے کہ وہ کون سا ڈرگ ہے جو کہ intra-operative اور post-operative hypertension کے لیے use کی جاتی ہے تو آپ کو یہ بات یاد ہو کہ وہ اسملول ہے اور sometime یہ hipertensive emergencies جو ہوتی ہیں اس میں بھی use ہوتا ہے particularly with hypertension when hypertension is associated with tachycardia or when there is concern about toxicity such as aggravation of severe heart failure تو یہ اس ٹائم use ہوتی ہے خاص کر کے کہ جب hypertension کے ساتھ ساتھ tachycardia بھی ہوتا ہے اور یہ tachycardia یا تو کسی toxicity کی وجہ سے ہوتی ہے drug toxicity وغیرہ کی وجہ سے یا پھر severe heart failure کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس ٹائم ہم نے heart کو normalize کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے اس ٹائم ڈرگ کارڈیا کو treat کرنے کے لیے ہم اسملول دے دیتے ہیں تو اسملول ڈرگ کارڈیا اور ساتھ میں hypertension کو بھی control کر لیتی ہے alpha hydrenergic blockers ہیں جن میں پریزوسین ہے ٹیرازوسین ہے اور ڈوگزازوسین ہے تو لکھا ہے پریزوسین is prototype alpha one hydrenergic blocking agent یہ ایک prototype alpha one hydrenergic blocking agent ہے prototype means کہ یہ پھر prototype وہ drug ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گروپ کو represent کرتا ہے تو ایسے drug کو ہم prototype drug کہتے ہیں تو یہ جو alpha hydrenergic blockers کا group ہے اس کو represent کرنے والا اس میں commonly used ہونے والا drug پریزوسین ہے ٹیرازوسین اور ڈوگزازوسین are long acting congeners of پریزوسین اب یہ جو دوسری drugs ہیں یعنی ٹیرازوسین اور ڈوگزازوسین تو یہ long acting drugs ہیں اور یہ بھی پریزوسین کے ہمقسم ہے کنجنرز کا مطلب ہے ہمقسم یعنی یہ بھی alpha hydrenergic blockers ہیں لیکن یہ long acting ہے اور جو پریزوسین ہے وہ short acting ہے repeatedly اس کا action ہوتا ہے alpha blocker reduce arterial pleasure by dilating both resistance and capacitance vessel یعنی بسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جب alpha receptors alpha hydrener receptors activate ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے ویزو کا instruction کاز ہوتی ہے تو جب ہم alpha blocker سے دیتے ہیں تو یہ وہاں جا کے alpha receptors کو block کرتی ہیں تو alpha receptor جب block ہو جاتی ہیں تو جو resistance ہے ویزل کے اندر ان کی جو capacitance ہے ان میں جو tonicity ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ویزوڈائیلیشن کاز ہوتی ہے اڈرنون سپٹر بلوکنگ ایجنڈز فنٹولیمین ریورسیبیل نان سیلیکٹیو آلفا ایڈرنرجک انٹاگونیسٹ اند فنوکزی بنزیمین نان سیلیکٹیو ایر ریورسیبیل آلفا بلوکرز اب دیکھیں اس طرح جب ہم آلفا بلوکرز پر رہے تھے یونٹ 3 میں تو وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو فنوکزیمین ہے تو فنوکزی ریورسیبیل نان سیلیکٹیو آلفا ایڈرنرجک انٹاگونیسٹ ہے یعنی یہ آلفا ریسیپٹرز کو بلوک کرتی ہے آلفا 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 لیکن جو دیتی ہے لیکن جو فنوکزی بینزیمین ہے یہ نان سیلیکٹیو ایریورسیبل آلفا بلوکر ہے مطلب کہ یہ بھی آلفا 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 آلفы آلفا آلیورسیبل ہے یہ پھر اس ریسپٹر کو نہیں چھوڑتی اور وہ ریسپٹر دسٹروئی ہو جاتی ہے اور پھر نیو ریسپٹرز بن جاتے ہیں تو یہ ڈرگز ہم کپ دیتے ہیں تو یہ جب کسی پیشن میں فیو کروموسائٹوما ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو فیو کروموسائٹوما کسے کہتے ہیں یہ کیسے کنڈیشن ہوتی ہے جس میں ایڈرینل میڈیولا کے اندر ٹیومر ہوتی ہے اور اس ٹیومر کے ہونے کی وجہ سے وہاں سے اپینیفری نارپینیفری کی ریلیز انکریز ہوتی ہے اور اپینیفری نارپینیفری کہ ریلیز جتنی انکریز ہوگی اتنا سیمپیٹیٹک نروس سسٹم سٹیمولیٹ ہوگا جتنا سیمپیٹیٹک نروس سٹیمولیٹ ہوگا اتنا بلڈ پریشیر انکریز ہوگا تو جب ہم یہ ڈرگز دے دیتے ہیں اس کنڈیشن میں خاص کر کے فیو کروموسائٹوما میں تو یہ اس ٹائم جو اپینیفری نارپینیفری کی وجہ سے وضو کا انسٹرکشن ہوتی ہے بلڈ پریشیر انکریز ہوتی ہے سیمپیٹیٹک نروس سٹیمولیٹ ہوتی ہے تو اس کو یہ ریڈیوز کرتے ہیں بائی بلوکنگ آلفا ریسپٹرز سینٹریلی ایکٹنگ ایڈرنرجک ڈرگز اب یہ ایسے ڈرگز ہیں جو کہ سینٹریلی ایکٹنگ ہیں سینٹریلی ایکٹنگ مینز کہ یہ پھر سینٹریلی ان ریسپٹرز پر ایکٹ کرتے ہیں لکھا ہے کلونائیڈین کلونائیڈین ایکٹ سینٹریلی ایز ان آلفا ٹو ایگونیس ٹو پروڈیوز انہیبیشن آف سیمپیٹیٹک ویزو موٹر سینٹر اب سینٹریلی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب ہم یونٹ 3 پر رہے تھے جو ایڈرنرجک اور نان ایڈرنرجک ڈرگز تھے تب کہ جو ہمارے ساتھ آلفا ون ریسپٹر ہے وہ سیمپیٹیٹک نروس سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے لیکن جو آلفا ٹو ریسپٹر ہے وہ انہیبیٹری ریسپٹر ہے وہ سیمپیٹیٹو لائٹک ہے سیمپیٹیٹک نروس سسٹم کو ریڈیوز کرتی ہے تو یہ جو کلونائیڈین ہے یہ آلفا ٹو ایگونیسٹ ہے یہ آلفا ٹو کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے جب آلفا ٹو اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے تو پھر سیمپیٹیٹک نروس سسٹم کی انہیبیشن ہوتی ہے اسی لئے لکھا ہے کہ کلونائیڈین ایکٹ سینٹرلی ایز آلفا ٹو ایگونیسٹ یہ سینٹرلی ایکٹ کرتا ہے آلفا ٹو ریسپٹرز پہ اور ان کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے جب وہ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے تو پروڈیوز انہیبیشن آف سیمپیٹیٹک ویزو موٹر سینٹر تو ویزو موٹر سینٹر میں سیمپیٹیٹک نرویس سسٹم انہیبیٹ ہو جاتی ہے ڈیکریزنگ سیمپیٹیٹک آؤٹ فلو ٹو دے پیریفری جس کی وجہ سے سیمپیٹیٹ نرویس سسٹم کی جو پیریفری کی طرف آؤٹ فلو ہو رہی تھی یعنی وہ جو ویزو کا نسٹرکشنز وغیرہ جو ہائپر ایکشن ہو رہی تھی وہ اب ڈیکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ویزلز کے اندر جو پی وی آر ہے ٹوٹل پیریفریل ریزسٹنس ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے اور جب پیریفریل وسکولر ریزسٹنس ڈیکریز ہو جاتی ہے تو یہ ڈیکری پروپورشنل ہے بلڈ پریشر سے ساتھ میں بلڈ پریشر بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے ایڈ پریزنٹ ایڈ اوکیشنلی یوزٹ ان کمبینیشن ویڈ ایڈ ڈائیوریٹک اب یہاں پریزنٹ ٹائم میں یہ جو ڈرگ ہے کلون آئیڈین یہ اوکیشنلی اوکیشنلی کبھی کبار ڈائیوریٹک کے ساتھ کمبینیشن میں یوز کی جاتی ہے میتھائل ڈوپا ہے میتھائل ڈوپا بھی آلفا ٹو ایگونیسٹ ہے آلفا ٹو کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے لیکن ہے یہ جو میتھائل ڈوپا ہے یہ بھی آلفا ٹو ایگونیسٹ ہے آلفا ٹو کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے جب یہ ہمارے بوڈی کے اندر چلی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ کنورٹ ہو جاتی ہے میتھائل نور ایپینیفرین پہ اور میتھائل نور ایپینیفرین سینٹریلی ایکٹ کر کے ایڈرینرجک آؤٹ فلو جو ہے جو سیمپیتیٹک ایڈرینرجک آؤٹ فلو ہے اس کو سینٹریل نورس سسٹم سے اس کی آؤٹ فلو ہونے نہیں دیتی اس کو ٹیمنیش کرتی ہے اور پرگننسی میں جو ہائپرٹنشن ہوتی ہے تو اس کو منیج کرنے کے لیے زیادہ تر میتھائل ڈوپا ایوز کیا جاتا ہے یہ پرگننسی میں سیف ڈرگ ہے تو ایم سیکیوز بن سکتی ہے ایک سینریو دیا جا سکتا ہے کہ پرگننسی کا کنڈیشن ہے اور پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز میں کون سے کلاس کے ڈرگ دیں گے یعنی آپ اس کو آلفا بلوکرز دیں گے آپ اس کو آلفا ٹو ایگونس دیں گے جس میں میتھائل ڈوپا ہے یا پھر آپ اس کو بیٹا بلوکرز دیں گے کیا دیں گے تو اس میں آپ نے آلفا ٹو ایگونسٹ والا آپشن جو ہے وہ چوز کرنا ہے یا پھر ڈرگ کے نیم دی جا سکتے ہیں کہ آپ کون سا ڈرگ دیں گے آپ پرازوسین دیں گے پرازوسین دیں گے یا پھر جو رینین انہیبیٹرز ہیں وہ دیں گے یا پھر میتھائل ڈوپا دیں گے تو آپ نے میتھائل ڈوپا اس میں کریکٹ لگانی ہے کہ پرگننسی کے دوران یہ سیف ہے سیف مانی جاتی ہے اسی لیے میتھائل ڈوپا پرگننسی کے دوران ہائپرٹنشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے اچھے سٹرنس اب ہے ویزو ڈائیلیٹرز ویزو ڈائیلیٹرز ہائیڈریلیزین ڈائی ہائیڈریلیزین انٹ منوکزیڈل یعنی ہائیڈریلیزین کو ہم ڈائی ہائیڈریلیزین بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ منوکزیڈل ہے ناٹ یوزڈ از ای پرائیمیری ڈرگ تو یہ از ای پرائیمیری ڈرگ ہم یوز نہیں کرتے ہیں تو یہ اتنے پورٹن ڈرگ نہیں ہوتے اسی وجہ سے یعنی ان کا جو میکنزم آف ایکشن ہے وہ اتنا یعنی وہ اتنا وسی نہیں ہے وہ نیرو ہے یہ صرف ویزو ڈائیلیشن کاز کرتی ہے تو صرف ویزو ڈائیلیشن سے ہم اگر سیویر کائنڈ آف ہائیپرٹنشن ہے تو اس کو ہم نہیں لویر کر سکتے اگر ہاں اگر مائل ہے تو اس ٹائم ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کمبینیشن میں یوز کرتے ہیں دوسرے ڈرگ کے ساتھ تو ان کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو ویزو ڈائیلیٹر ایکشن ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو وسکولر سموت مسل ہے ان میں ریلیکسیشن کاز کرتی ہے خاص کر کے آرٹریز کے اندر اور آرٹریولز کے اندر اس کی وجہ سے جو پیریفرل ریزسٹنس ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے بوت ایجن پروڈیوز ریفلیکس سٹیمولیشن آف دے ہارٹ ان دونوں کی وجہ سے ہارٹ کی ریفلیکس سٹیمولیشن ہو جاتی ہے یعنی ہارٹ جو کمپنسیشن ہے وہ کرتی ہے اور اس کی سٹیمولیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کمپنسیشن ریفلیکس کے تو میوکارڈیل کنٹرکٹلیٹی بھی انکریز ہوتی ہے ہارٹ ریڈ بھی انکریز ہوتی ہے اور اکسیجن کی کنزمشن بھی انکریز ہوتی ہے جو پرگننسی انڈیوز ہائپرٹنشن ہے جسے ٹوکزیمیا کہا جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایک سپٹی میڈیکیشن ہائیڈریلیزین ہے فینول جو پریفرل ڈوپامین ریسپٹر ہے اس کی ایگونیس ہے فینول ڈی پام یہ کیا کرتا ہے پریفری میں جو ڈوپامین ہے اس کو انہینس کرتا ہے اس کے ایکشن کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے اگر کوئی ہسپٹیلائز پیشنٹ ہے اور اس میں سیویر ہائپرٹنشن آ جاتی ہے تو اس میں ہم یہ ڈرگ فینول ریپیٹ ایکٹنگ ویزو ڈائیلیٹر ایفیکٹ ہے اس کے طرح وہ کنٹرول ہو سکے لیکن پھر اس کی وجہ سے پوسٹرل ہائپوٹنشن بھی کاز ہوتی ہے اسی لئے ہم ہسپٹیلائز پیشنٹ میں یہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہسپٹیلائز پیشنٹ کو ہم پھر وہاں پہ پوسٹرل ہائپوٹنشن کے لئے بھی اس کا خیال کرتے ہے اس کا کیر کرتے ہے اسی لئے ہائپرٹنسیو کرائیسز ہائپرٹنسیو کرائیسز کسے کہتے ہے ہائپرٹنسیو ارجنسیز جو ہوتی ہیں اس کو ہم ہائپرٹنسیو کرائیسز کہتے ہیں جس میں ڈائیسٹولک بلڈ پریشیر گریٹر دن ون یہ جب ڈائیسٹولک بلڈ پریشیر ون ٹوئنٹی ایم ایم ایجیز سے بھی ہائیر ہو جاتی ہے تو مختلف قسم کے کمپلیکیشن ساتھ میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں کچھ اورگین ٹارگیٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے برین اگر ٹارگیٹ ہو گئی تو اس میں سٹراؤک ہوتی ہے اور اگر ہارٹ ٹارگیٹ ہو گئی تو اس میں مائو کارٹی انفاکشن ہوتی ہے اور یہ ہائیپرٹنسیو کرائیسس آگئی تو اس میں ہم نے ہائیپرٹنسیو ایم ایم ایجیز کے اندر اندر جو ہائیپرٹنسیو ارجنسی ہے ایم ایجیز ہائیپرٹنسیو ارجنسیو کیسے کہتی یہ یہ جو بہت زیادہ ارجن سی ہوتے ہیں اب ایم ایم ایجیز کیا ہیں ایویڈنس آف ٹارگیٹ اورگن ڈیمیج کہ اس میں ہمیں حس Hel Wet اورگن جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے جس میں ایکیوڈ میوکارڈیل انفرکشن جو شاید ہو چکی ہوتی ہے لیفٹ وینٹرکلر فیڈویر ہو چکی ہوتی ہے یا پر انسیفیلوپیتی ہو چکی ہوتی ہے ریپیٹ لوورنگ آف بلڈ پریشر ویٹ ان ون ہاور ٹو ون فیفٹی آور ہنڈرٹ ایم 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 ایجی اور اس میں ہم نے ریپیٹ لیپ ڈیٹ پریشر کو ایک گھنٹے کے اندر اندر ون فیفٹی بائی ہنڈرٹ ایم ایم ایجی تک پہنچانا ہے اگر ہم ایسا نہیں کر سکے تو پھر ہم پیشنٹ کے جان کو نہیں بجا سکتے تو یہ ہائپرٹنسیو کرائیسز جو ہے اس میں یہ دو کنڈیشن ہوتی ہے ہائپرٹنسیو ارجنسی اور اگر ہائپرٹنسیو ارجنسی وہ ٹائم کیس میں اورگن ابھی تک ڈیمیج نہیں ہوئی ہے لیکن پروگرس کر رہی ہے اورگن ڈیمیج کی طرف لیکن جو ہائپرٹنسیو ارجنسی ہے اس میں ہمیں ایویڈنس مل جاتی ہے کہ کوئی اورگن ڈیمیج ہو چکی ہے میوکارڈیل انفرکشن ہو چکا ہے لیفٹ ونٹرکولر فیلویر ہو چکی ہے کوئی نہ کوئی اورگن جو ہے وہ ٹارگیٹ ہو چکی ہوتی ہے ڈرگز ان ہائپرٹنسیو کرائیسز اور اگر ہائپرٹنسیو کرائیسز ہو گیا تو اس میں ہم کون کون سے ڈرگز یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم آئیوی ایڈمنسٹریشن کریں گے تھری ڈرگز کی ایک ساتھ جس میں سوٹیم نائٹرو پروسائٹ ہے نائٹرو گلائسیلین ہے اور لیبیٹلول ہے یہ ہم آئیوی ایڈمنسٹری کریں گے کمبینیشن میں اور پھر ساتھ میں نیفیڈیپین اور کیپٹروپریل سبلنگویل ہم پیشنٹ کو دے دیں گے تو یہ کیپٹروپریل اور نیفیڈیپین ویزوڈائیلیشن کاس کرتی ہے اور جو ویزوڈائیلیٹری ایفیکٹ ہے وہ ان کا ہوتا ہے اور ساتھ میں لیبیٹلول ہارٹ پہ جو ورک لوڈ آئی ہوئی ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرتی ہے اس طرح سے ہائپرٹنسیو کرائیسز میں بھی منیج ہو سکتا ہے سمری آف و ایچ او آئی ایچ ایس اینڈ بریٹش ہائپرٹنشن سوسائیٹی بی ایچ ایس یعنی اس میں ایک سوسائیٹی تھا ورڈ ہیلڈ ارگنائزیشن انٹرنیشنل سوسائیٹی آف ہائپرٹنشن و ایچ ایس ایس جسے کہا جاتا ہے اور بریٹش ہائپرٹنشن سوسائیٹی جسے بی ایچ ایس کہا جاتا ہے تو ان لوگوں نے کچھ گوائیڈ لائن دیے ہوئے تھے ٹو توزن فورڈ میں ان کی سمری یہاں پہ موجود ہے ان لوگوں کا کہنا تھا کے بعد اگر ابھی تک سٹیج ٹو تک نہیں پہنچی ہے ہائپرٹنشن سٹیج ون میں ہے یا پری ہائپرٹنشن ہے یا ہائپرٹنشن ہے تو اس ٹائم ہم نے کیا کرنا ہے ایک اپروپریٹ ڈرگ سے سٹارٹ کرنا ہے اور ایک سنگل ڈرگ سے سٹارٹ کرنا ہے جو کہ اپروپریٹ ہو فولو اے بی سی ڈی رول انہوں نے کہا کہ اے بی سی ڈی رول کو فولو کرنا ہے اے بی سی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ فسٹ آپ اے سی انہیبٹرز دیں گے یعنی اے فور اے سی انہیبٹرز یا پھر آپ اے آر بیز دیں گے یعنی جو انجیوٹینسن رسیپٹر بلوکرز ہیں تو اے کا مطلب یہ ہے اور بی کا مطلب ہے اس کے بعد آپ بیٹا بلوکرز دیں گے سی کا مطلب ہے پھر آپ کیلشیم چینل بلوکرز دیں گے اور ڈی کا مطلب ہے اس کے بعد آپ دہیوریٹکس دیں گے تو یہ اے بی سی ڈی رول فولو کرنا ہے ہائپرٹینشن کو ٹریٹ کرتے وقت وائل اے اینٹ ان سم کیسز بی آر پریفرڈ ان یونگر پیشنٹ یعنی لیس دن ففٹی فائی ویرز سی اینڈ ڈی آر پریفرڈ ان آلڈر پیشنٹ گریٹر دن ففٹی فائی ویرز اور یہ جو اے اینڈ بی تھے اے اینڈ بی مینز کہ جو بیٹا بلوکرز اور اے سی انہیبیٹرز یا انجیوٹنسین ریسپٹر بلوکرز تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایسے پیشنٹ میں جن کی اے ایج 55 سے لیس ہے تو ان میں زیادہ پریفر کیے جائے اور جو سی اور ڈی ہے یعنی کیلشیم جنرل بلوکرز اور ڈائیوریٹکس تو یہ پریفر کیے جاتے تھے کہ جن لوگوں کی اے ایج 55 سے ایباؤ ہے تو یہ ان میں ایڈمنسٹر کی جائے اور یہ سٹیف ون یا مونو تیریفی کہلاتی ہیں انیشیئر تیریفی ایٹ لو ڈوزز ایف نیڈیٹ انکریز ڈوز موڈیریٹلی انہوں نے کہا کہ سٹارٹ میں تیریفی جو ہے وہ لو ڈوزز سے سٹارٹ کرے اور اگر آگے جا کے نیڈ ہو اس لو ڈوز پہ کچھ اثر نہیں ہو رہا ہو تو پھر آپ ڈوز انکریز کر سکتے ہیں موڈیریٹلی آرام آرام سے ایف اونلی پارشل رسپونس ایڈ ایڈرک فرام ایناڈر کمپلیمنٹری کلاس اگر ایک ڈرک سے صرف ایک ڈرک سے آپ کو پارشل رسپونس آ رہا ہے تو پھر آپ کوئی دوسرے جو کلاسز ہیں ڈرک کے اس میں سے کوئی ڈرک یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ سٹارٹ میں کمبینیشن بھی کریں تو لو ڈوزز پہ کمبینیشن کریں اگر آپ کو کسی ایک کلاس پہ رسپونس نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ اس کلاس کو چینج کریں کوئی دوسرا کلاس آف ڈرک اٹھا لیں اس کو ایڈمنیشن رکمنٹ کریں پیشن کے لیے اور اگر کمبینیشن آپ کر رہے ہیں کمبینیشن تیریفی تو اس میں لو ڈوزز کا خیال کریں کہ لو ڈوزز میں آپ سٹارٹ لیں اگر آپ کو سائیڈ افکٹ زیادہ مل رہے ہیں جو ڈرک آپ نے انیشیلی چوز کیا ہوا ہے اس کے سائیڈ افکٹ زیادہ مل رہے ہیں تو اسے یا تو دوسرے ڈرک کے ساتھ ریپلیس کریں یا پھر اس کی ڈوزز ریڈیوز کریں میجورٹی آف سٹیج ٹو ہائپرٹنسیو ڈرک آر سٹارٹیٹ آن ایڈ ٹو ڈرک کمبینیشن اور میجورٹی سٹیج ٹو کے اگر بات کی جائیں تو اگر بات سٹیج ٹو تک پہنچ گئی ہے تو سٹیج ٹو میں ٹو ڈرک کمبینیشن پہ ہم ڈویل تیریفی کے تھو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کہنا تھا ان لوگوں کا جو ڈوی ایچو آئی ایس ایچ والے تھے اور جو بیس ایچ والے تھے بریٹیش ہائپرٹنسیو سٹائٹی تھے یہ ان کے بتایا ہوئے کچھ رولز تھے انٹی ہائپرٹنسیو ٹو بی ایوویڈڈ ان پرگننسی اب وہ کون سی انٹی ہائپرٹنسیو ڈرکز ہیں جو کہ پرگننسی کے دوران ایوویڈڈ ہے تو ان میں سب سے پہلے ڈائیوریٹکس ہے ڈائیوریٹکس کیوں کانٹر انڈیکیٹڈ ہے کیوں نہیں دینے چاہیے تو اس میں پلیسنٹل ویسٹیج کی رسک ہے یعنی برد تک ہم ڈائیوریٹک نہیں دے سکتے کیونکہ ڈائیوریٹک کی وجہ سے جو پلیسنٹا ہے اس کی ویسٹیج ہو سکتی ہے اس کی برکڈاؤن ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے ہم ڈائیوریٹکس نہیں دیتے پرگننسی کے دوران ایسی انہیویٹرز ہم نہیں دیتے کیونکہ فیٹل ڈیمیج کی رسک ہوتی ہے اس کے گروت کے ریٹارڈیشن کی رسک ہوتی ہے ایسی انہیویٹرز کے ساتھ بیٹا بلوکر ہم نہیں دیتے کیونکہ بیٹا بلوکر کی وجہ سے لو برد ویٹ بچے پیدا ہوتے ہیں نیونیٹل بریڈکارڈیا ان کو ہوتی ہے یعنی پیدائش سے ہی ان کو بریڈکارڈیا ہوتی ہے اور ان میں ہائپوگلائسینیا ہوتی ہے تو اسی لئے ہم بیٹا بلوکرز بھی نہیں دیتے اب سیف ڈرکز کون سی ہے پرگننسی میں تو ہائیڈریلیزین ہے جو کہ ویزوڈائیلیٹر ہے آلفا میتھائل ڈوپا ہے اس کے علاوہ کیلشم چینل بلوکرز ہے پریزوسین ہے جو آلفا بلوکرز میں سے پریزوسین ہے اور کلونائیڈین ہے جو کہ آلفا ٹو اگونسٹ ہے یہ ہم دے سکتے ہیں اور کارڈیو سیلیکٹیو بیٹا بلوکرز ہم دے سکتے ہیں اگر آپ ہائیپرٹینشن کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو اس کے کون کون سے کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں تو لکھا ہے برین سٹروک ہو سکتا ہے کیوں برین سٹروک ہو سکتا ہے یعنی اگر بلوکرز انکریز ہو رہا ہے تو بلوکرز انکریز ہو جاتی ہے تو اس میں ویزو کا انسٹرکشن ہوئی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو برین کو بلڈ سپلائی ہے وہ لیوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یا تو برین لاؤس ہوتی ہے یعنی برین کی جو فنکشن ہے وہ لاؤس ہو جاتی ہے یا پھر سٹروک ہو جاتی ہے بلڈ ویزل ڈیمیج آرٹریروسکلیروسز ہائیپرٹینشن ایز ای لیڈنگ کاز آف آرٹریروسکلیروسز یعنی جو پلگ بنتی ہے آرٹریز کے اندر تو اس کو کہا جاتا ہے آرٹریروسکلیروسز کہ ویزلز کے اندر پلگ بنتی ہے تو ہائیپرٹینشن ایک لیڈنگ کاز ہے آرٹریروسکلیروسز کا ہائیپرٹینشن کی وجہ سے جب ایک ویزل ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس ڈیمیج ویزل میں انفلمیشن ہوتی ہے اور انفلمیشن پھر انڈیوز کرتی ہے آرٹریروسکلیروسز کو دی آرٹری نیرو ونگ پروسیس دیٹ کن ریزلٹ ان ہارٹ اٹیک انڈی سٹروک اب جو آرٹریریسکلیروسز ہے تو یہ آرٹریز کی نیرو ونگ پروسیس ہے اس کی وجہ سے آرٹریز نیرو ہو جاتے ہیں اور آرٹریز جب نیرو ہو جاتے ہیں تو پھر ہارٹ اٹیک یا پھر سٹروک ہو سکتی ہیں کیڈنی فیلیور کاز کر سکتے ہیں ہائیپرٹینشن تو کس طریقے سے ڈیمیج بلڈ ویزل اندی کیڈنیز یعنی اگر بلڈ ویزل ڈیمیج ہو جاتے ہیں کیڈنیز کے لیے تو پھر یہاں پہ ایفکٹیولی بلڈ فیلٹر نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے جو ٹوکزنز وغیرہ ہے وہ ان کی ڈینجرس اکمولیشن ہو جاتی ہے یعنی فلویڈ کی بھی ویزل کی بھی ان سب کی ڈینجرس اکمولیشن ہو جاتی ہیں ویجن لاؤس ہو سکتی ہے ہائیپرٹینسی اور ریٹینوپیتی ہائی بلڈ پریشر can damage بلڈ ویزل in the retina resulting in loss of vision کہ ریٹینہ کے اندر بلڈ ویزل اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اس ڈیمیج کی وجہ سے loss of vision ہو سکتی ہے ہائیپرٹینشن کی وجہ سے ہائیپرٹینشن کی وجہ سے ہائیپرٹینشن جو بلڈ کو پمپ کرتی ہے وہ زیادہ پریشر کے ساتھ پمپ کرتی ہے اور جو نیسیسری نہیں ہوتا اتنا ہائیپرٹ کرتی ہے ہرڈ تو اور یہ جب اس طرح ہرڈل ورک کرتی ہے تو ہرڈ کے مسل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس تکنیس کی وجہ سے بلڈ فلو کی ریسٹرکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہارڈ فیلویر ہو سکتی ہے بون لوس ہوتی ہے ہائیپرٹینشن کی وجہ سے کیلشن کی لوس ہوتی ہے کیلشن یورین میں لوس ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر اگر کیلشن اس طرح ایکسسیولی ریلیز ہو رہی ہے ایکسسیولی لوس ہو رہی ہے تو اس سے بون ڈینسیٹی جو ہے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے لوس ہو جاتی ہے اور نرسنگ ریسپونسیبیلٹیز کیا ہے اب اگر آپ ایک ایسے پیشن کو ٹریٹ کر رہے ہو ڈرگز دے رہے ہو انٹی ہائیپرٹینشنیو ڈرگ آپ ایڈمنسٹر کر رہے ہو اس پیشن کے لئے جس کو ہائیپرٹینشن ہے تب آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے تو لکھا ہے اگر پیشنٹ انٹی ہائیپرٹینشنیو میڈیکیشن یوز کر رہا ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے بلڈ پریشر کو بار بار ڈیٹرمن کرے اس کو ایسے کرے تاکہ آپ کو ڈیٹرمن ہو کہ ڈرگ ایفیکٹ شو کر رہا ہے یا نہیں اور اس بلڈ پریشر میں کوئی چینجز آ رہی ہے یا نہیں پیشنٹ سے آپ لوگوں نے کمپلیڈ ہسٹری لینی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کوئی اورگن ڈیمیج کی سمٹم دونے ہی پیشنٹ کو فیل ہو رہی ہے پی اٹنشن ٹو ریٹ ریدم اور کریکٹر اپکل اور پریفرل پلسز اپکلی بھی اور پریفرلی بھی پلسز چک کریں اس کے ریٹ کو ریدم کو اور کریکٹر کو آپ اٹنشن دے کے اس کو مونیٹر کریں تاکہ آپ کمپلیکیشنز کو روک سکو انکوریج دے پیشنٹ تو کنسلٹ ای ڈائیٹیشن تو ہیلپ ڈیولپ ای پلان فار امپروونگ نیوٹرینٹ انٹیک اور فار ویٹ لاز اور اگر پیشنٹ اوبیز ہے اس کو ڈائیٹری ایفکٹ کی وجہ سے ہیپرٹنشن ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اس پیشنٹ کو انکوریج کرنا ہے کہ وہ کسی ڈائیٹیشن سے ملے جس کے تھوڑ وہ اپنے لیے ایک پلان بنائے نیوٹرشن کے لیے اور اگر اس کو ویٹ لاز کرنی ہے تو ویٹ لاز کے لیے بھی اس ڈائیٹیشن کے ساتھ کنسلٹ کر کے اپنے لیے پلان بنا لیں انکوریج ریسٹرکشن آف سوڈیم اور فیڈ سوڈیم اور فیڈ انٹیک کے ریسٹرکشن کی حوالے سے آپ لوگوں نے پیشنٹ کو انکوریج کرنی ہے کہ یہ چیزیں ریسٹرک کرنی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے ہائپرٹنشن ہو سکتی ہے فروٹ اور ویجیٹیبلز بہت اچھے ہوتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی اسی لیے آپ لوگوں نے پیشنٹ کو انکوریج کرنا ہے اس چیز پہ زور دینا ہے کہ وہ فروٹ اور ویجیٹیبلز یوز کریں ایمپلیمنٹ ریگولیر فیزیکل ایکٹیویٹی ریگولیر فیزیکل ایکٹیویٹی ایمپلیمنٹ کریں آپ نے کرنا ہے ساتھ میں اگر پیشنٹ الکوہل یوز کر رہا ہے یا پھر سموکنگ کر رہا ہے تو آپ نے پیشنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے کہ یہ چیزیں نہ کریں ان کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی ہو سکتی ہے اور پیشنٹ کو ایسسٹ کریں اس کی مدد کریں کہ وہ ایک اپروپریئیٹ ایکسرسائز ریجیمنٹ اپنے لئے بنا سکیں اچھا سٹینز تو اس کے ریفرنس ہیں اگر آپ یہ لیکچر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے تھوڑ پڑھ سکتے ہیں یہ جو لیکچر فور انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز ہے یہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کا جو یونٹ فائیف ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا میں امید کرتی ہوں کہ یہ پورا چپٹر آپ لوگوں کو سمجھ آئیا ہے پھر بھی اگر اس میں کوئی کسچن ہے کسی بھی لیکچر میں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کسچن ڈال لیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جب کوئی اور چپٹر سٹارٹ کروں گی تو اس میں آپ لوگوں کے کسچن کا آنسر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ